بیف نہاری ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب ہم نے پین میں آئل دالا ہے آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ نہاری میں تھوڑا آئل زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم اس میں گوش ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تاکہ جو سمیل ہوتی ہے نا گوش کی وہ نکل جائے زیادہ آئل میں اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تب تھوڑا سا یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اپنا کلر تھوڑا سا یہ چینج کر لے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ادرک تھوڑی سی کونٹیٹی زیادہ رکھیے گا کیونکہ بیف ہے اس لیے ہم لوگ تھوڑا ادرک زیادہ ڈالتے ہیں جب بھی بیف بناتے ہیں تو اب اس کو ہم ادرک اور لہسن ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے آچھا ساتھ میں یہ جو ہم مسالے دیار کر رہے ہیں اس میں لالیں ہے کوٹیوی مرچیں نمک لال اور سوری نمک ٹھیک ہے کیونکہ اس ساتھ میں ہم نے نہاری پیکٹ مسالے میں نے ڈالا تھا کیونکہ جو نہاری کا جو پیکٹ کا جو مسالہ ہے اس میں نمک تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس میں الگ سے آپ کو نمک ایٹ کرنا پڑتا ہے تو نمک آپ جگ کے ضرور ایٹ کیجئے گا مسالہ وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کی بھونائی کر لیں گے اور جب مسالہ تھوڑا پک جائے گا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی پانی اٹھا ہی ڈالنا ہے جتنے آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اس کے بعد اس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لیے نا میں نے اس کو ہلکی آنچ میں پوری طرح سے کور کر کے رکھ دیا تھا اچھا تین سے چار گھنٹے کے بعد گوش جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا گوش کو میں نے الگ سے نکال لیا تھا کیونکہ اگر میں اس میں مزید طرح نے دیتی تو وہ بہت ہی زیادہ گل جاتا آپ چاہ کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت پتہ چلے گا کہ بہت اچھی طرح سے گوش کلا ہوا تھا نیکس اس میں ہم ڈالنے کے بارے آ گئی ہے آٹا کیونکہ تین چار گھنٹے پکنے سے جو ہے وہ اچھی طرح سے سارن بھی پک چکا تھا گوش پچھا سے ہمارا گل گیا تھا آٹا جو ہے آپ نے اس کی جو بنانا ہے نا مکشر وہ اتنا بنانا ہے کہ بہت پتلا بھی نہ ہو اور گاڑا بھی نہ ہو اور سلولی سلولی کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ اگر ایک دم ڈالیں گے تو گھٹلیاں بھی بن جاتی ہیں اور ٹھک بھی ہو سکتا ہے تو آہستہ آہستہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ کو کتنا اس میں آٹا اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پکانے کے بعد پندہ سے بیس منٹ میں نے اس میں دوبارہ سے گوشٹ ایٹ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہلکی آنچ میں آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے مزید رکھ دیا تھا تو جی نہاری جو ہے وہ بہت اچھی تیار ہو گئی تھی اور آئل بھی اچھی سے اوپر آ گیا تھا کہ تڑکہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی ان کیس اگر آپ کا آئل اوپر نہیں آتا تو آپ یاس کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں تو خیر نہاری بہت ہی بہت ہی مزید کی بنی تھی اور اس کا آئل بہت اچھی طرح سے اوپر آ گیا تھا اور ہم نے خوب اچھی سے نہاری کو انچوائی کیا تھا خیر آج کا آپ کو میرے یعنی ہاری کے ریسی بھی کیسے لگیا آپ مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ضروری ہے سبسکرائب بھی کیجئے گا چینل کو اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کوئی بھی کوشن آپ کے مائن میں ہو یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہے تو لازم پوچھا کریں ابھی ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ